تقریباً پشتے دو تین مہینوں سے ایک بات بہت زیادہ چل رہی تھی کہ ہم ای 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 ایس ایس فیس ہیلتھ سرچارج کو بڑھائیں گے جنوری دو ہزار چوبیس سے ہیلتھ سرچارج کو بڑھا دیا جائے گا اگر کوئی بیچلر میں آ رہا ہے تو اس بیچارے کا کوئی آٹھ دس لاکھ رویہ بچ جائے گا اگر آپ نے پی ایس ڈیو فائل کرنا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس سے پہلے پہلے فائل کر دیں اسلام علیکم تقریباً پشتے دو تین مہینوں سے ایک بات بہت زیادہ چل رہی تھی کہ ہم ای ای ایس فیس ہیلتھ سرچارج کو بڑھائیں گے جو بھی سٹوڈنٹس نئے یکے کے اندر آ رہے ہیں یا آنے کا پلان کر رہے ہیں یا جنوری انٹیک میں یا سبتمبر انٹیک میں ان کے لیے ای 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 ایس فیس یا ہیلتھ انشورنس بڑھانے کی باتیں ہوم آفیس کی طرف سے بہت زیادہ چل رہی تھی پشتے تقریباً دو تین مہینوں سے اور چار اکتوبر کو یہ کہا گیا تھا یہ جو چار اکتوبر دو ہزار تیس ابھی پیچھے گزری ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہیلتھ سرچارج کو ہم بڑھا دیں گے کیونکہ ان کا جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن تھا کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے اور لوگوں کو پوائنٹ بینٹس ہی نہیں ملتی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا جو انکم ہے جو ہیلتھ سرچارج ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آتے ہیں یا سکلڈ ورکر ویزے کے اوپر آتے ہیں یا کسی بھی ویزے کے اوپر یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ہیلتھ انشورنس یا ہیلتھ سرچارج پہ کرنی بڑھتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سے ویزے کے اوپر آ رہے ہیں اس کی لیندھ کتنی ہے وہ کتنا لمبا ویزے ہے سال کا کورس ہے دو سال کا کورس ہے بیچلس پہ آ رہے ہیں ماسلس پہ آ رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فائنلی اب ایک ڈیٹ آنانس کر دی گئی ہے کہ اس ڈیٹ سے ہیلتھ انشورنس بڑھ جائے گی کتنی بڑھے گی یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اور وہ ڈیٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اگر آپ یکے آنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کس طرح اس چیز سے بچ سکتے ہیں یعنی آپ جو ہے اس سے پہلے پہلے کیسے ویزا فائل کریں تو آپ جو ہے وہ آپ کو ایکسرا ہیلتھ سرچارج نہیں پے کرنا پڑے گا یہ ویڈیو آنٹ تک دیکھیں اگر انشاءال آپ کے لیے فائدے مند سب سے پہلے جیس جب آپ یکے کا ویزا فائل کرتے ہیں تو آپ کو ویزا اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ایک ہیلتھ سرچارج بھی پے کرنا پڑتا ہے جیسے فار اگزمپل دو ہزار پندرہ کے اندر انہوں نے یہ چیزیں انناؤنس کی تھی کوئی بھی بندہ جب یکے کے باہر سے جب یکے میں انٹر ہوگا تو وہ ویزا کے ساتھ ساتھ ہیلتھ انشورنس بھی پے کرے گا جو تقریباً وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی گئی ابھی جو ریسنٹلی ہیلتھ انشورنس چل دی ہے وہ تقریباً سکس انڈرڈ سامتنگ میرے خیال سے تھرٹی فائیف پاؤنڈ ہے سکس انڈرڈ تھرٹی فائیف پاؤنڈ پر ایئر یعنی اگر آپ کا ایک سال کا ویزا ہے یعنی ایک سال کا آپ ماسٹر کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو اتنی پے کرنے کے پڑے گی اور یہ پے آپ کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے جب آپ ویزا فائل کرتے ہیں تو اسی ٹائم پہ ایک ہیلتھ سرچاج آپ نے لازمی ای ای ایس پیس جو ہے وہ پے کرنے پڑتی ہے تب ہی آپ کی ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ آگے چلتی ہے تقریباً 635 پاؤنڈ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی چل رہی ہے لیکن اس کو بڑھانے کی باتیں کر رہی ہیں یہ پر ایئر کی بات کر رہا ہوں اگر جو لوگ ماسٹرز میں آ رہے ہیں جن کا ون ایئر ماسٹرز ان کو تو اتنی پے کرنے پڑی گی اور وہ تمام سٹونٹس جو بیسلرز کے اوپر آ رہے ہیں یعنی کسی کی تین سال کی ڈگری ہے چار سال کی اگر فاؤنڈیشن ایئر میں آ کے چار سال کی ڈگری ہے یعنی کسی کی پانچ سال کی ڈگری ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ملٹی پلائے کر سکتے ہیں یہ ابھی تک ہے 625 یا 635 پاؤنڈ چار اکتوبر دو ہزار تئیس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے ایک ہوم آفیس کے طرف سے انانوسمنٹ کی گئی تھی اور فائنل ڈیٹ جو ہے وہ نہیں بتائی گئی تھی اب فائنل ڈیٹ بتا گی دی گئی ہے جو ہے سولہ جنوری دو ہزار چوبیس سے ہیلتھ سرچارج کو بڑھا دیا جائے گا اور بڑھا کے تقریباً ایک ہزار پینتیس جو ہے وہ کر دیا جائے گا جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ ہے اگر پاکستانی روپیز میں آپ کنورٹ کریں تو یہ قریباً ساڑھے تین لاکھ روپیہ بند ہے اب اس سے بچنے کا حل کیا ہے یعنی اگر آپ کا ایک سال کا ماسٹر ہے تو آپ نے ایک ہزار پینتیس پاؤنڈ دینے ہیں آپ کا اگر ٹو ایئر ماسٹر ہے یعنی آپ کا ویزا دو سال کا ہے تو آپ نے دو ہزار ستر پاؤنڈ دینے ہیں اور آپ اگر اسی طرح جتنا زیادہ آپ کا ویزا لمبا ہے اتنے زیادہ پاؤنڈ جو ہے وہ آپ نے دینے ہوں گے اگر میں رفلی بات کروں تو عام طور پر جن سٹوڈنٹس کا تین یا چار سال کا ویزا ہے تو تقریباً تین چار ہزار پاؤنڈ آپ نے ہیلتھ سرچارج کا بھی پی کرنا ہے جو کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے پی کرتے ہیں اور جب آپ کا ویزا جو ہے وہ فائل ہو رہا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے پی کرنا پڑتے ہیں لیکن یہ سولہ جنوری دو ہزار چوبیس سے ہے اگر آپ اپنا ویزا اس سے پہلے پہلے فائل کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے اتنی زیادہ فیصدی دینے پھر آپ نے چھے سو پینتیس ہی پی کرنی ہے تو میرا تو ان تمام سٹوڈنٹس سے جو ہے وہ مشورہ ہے جن جو ویزا پروسس کر رہے ہیں وہ جلدی جلدی پروسس کر رہے ہیں اور اپنا ویزا سولہ جنوری دو ہزار چوبیس سے جو ہے وہ اگر آپ پہلے کر دیں گے تو آپ کے اچھے خاصے پیسے بچ جائیں گے تقریباً اگر کوئی بیچر میں آ رہا ہے تو اس بچارے کا کوئی آٹھ دس لاکھ روپیہ بچ جائے گا اور اگر کوئی ماسٹر میں آ رہا ہے تو اس کا بھی تین چار لاکھ روپیہ بچ جائے گا اب بات کرتے ہیں سکلڈ ورکر ویزا کے اوپر جو سٹونٹس آ رہے ہیں یعنی فار اگزمپل کوئی بندہ جو ہے وہ کیر ورکر پہ آ رہا ہے تو کیر ورکر کی اچھی بات یہ ہے کہ یار اس کو ہیل سرچارچ پہ ہی نہیں کرنا بڑتا تو اس وجہ سے اگر کوئی کیر ورکر پہ آ رہا ہے تو اس کے لیے تو اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے کچھ لوگ کوئی کنسٹرکشن کے ویزے کے اوپر آ رہا ہے یا یوکے کے اندر آلرڈی موجود ہے اور پی ایس جبلی اس نے فائل کرنا ہے تو بیٹر تو یہ ہے کہ آپ اپنا ویزا جو ہے وہ سولہ جنوری دوہزار چوبی سے پہلے پہلے فائل کر دیں جو سٹونٹس میرے ذریعے سے آ رہے ہیں ہوفیلی میں ان کا ویزا جو ہے وہ سولہ جنوری سے پہلے پہلے ہی فائل کر دوں گا اور ہوفیلی جو جنوری انٹیک کے سٹونٹس ہیں ہوفیلی وہ سارے جو ہے وہ اس چیز سے بچے رہیں گے اگر آپ نے پی ایس جبلیو فائل کرنا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس سے پہلے پہلے فائل کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایکسٹر ہیلتھ سرچارش نہ پی کرنی پڑے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ